دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو شہید عرشد شریف کا سلام ناظر اکرام اس وقت سیاسی منظر نامہ تیزی سے تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور سب کا حدف ایک ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو راستے سے ہٹا دیا جائے مائنس ون عمران خان فارمولے پر عمل شروع کر دیا گیا ہے کہ عمران خان سیاسی میدان میں تو ناقابل شکست ہو چکا ہے وہ عوام کا لادلہ بن چکا ہے تو کیوں نہ ٹیکنیکل طریقے سے اس کو پاکستان کی سیاست سے ہمیشہ کے لیے ناکوٹ کر دیا جائے تو کچھ بہت بڑی بریکنگ نیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاصل ہوا ہوں کہ نئے آرمی چیف جنرل آسیم مونیر نے آتے ہی ڈنڈا اٹھا لیا ہے باجوا ڈاکٹرائن کے بعد جنرل آسیم مونیر ڈاکٹرائن جس نے سب کی بنیادیں ہلا کے رکھتی ہیں سب کی بینڈ بجا کے رکھتی ہے اور شہر اقتدار میں اس وقت مارشلہ کی گونج غیر اعلانیہ حکومت کی گونج جس نے جناب تبلے جنگ بجا دیا ہے کہ اس وقت اسلامباد اور اولپنڈی سے کچھ بڑا سرپرائز بھی آ سکتا ہے اس حوالے سے ایکسکوزیف ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس وقت چل کہہ رہا ہے دوسری خبر پر جو آج ہم بات کریں گے کہ عمران خان نے پی ڈی این پر بجلیاں گر آ دی ہیں اور جنرل آسی منیر نے آرمی چیف سے دوستی کا ہاتھ بھی بڑھا دیا ہے اور عمران خان جنرل آسی منیر دوستی کا نیا دور شروع ہو چکا ہے جس نے حکومتی ایوانوں میں حلچل مچا کر رکھتی ہے اس حوالے سے امپورٹنڈ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور تیسری خبر جو پڑی امپورٹنٹ ہے کہ فائنلی صد گلین بولڈ ہو چکے ہیں چودریوں سے لے کر آصیف علی زرداری تک صد کی جناب منجی ٹھککا رہ گئی ہے اور آصیف علی زرداری کا مشن پنجاب دوری طرح سے فلوپ ہو چکا ہے یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو راتھ میں سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کو دبا دیانے والی تمام طرح اپ ڈیٹس آپ کی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں ناظرگرام میں سب سے پہلی خبر ذرا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سامنے تاریخ بشیر جیمال نون لیگ کے ہو چکے ہیں ہماری راہیں اب الگ ہیں کاف لیگ کے ارکان کا پاکستان تحرک انصاف کی حمایت کا اعلان اور کاف لیگ کے ارکان اسمبلی نے پرویس راہے کی قیادت میں پیٹیا کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے ناظرگرام اب جو معاملہ ہے کہ اتنے حکمان اتحاد پنجاب میں تبدیلی کے لیے سرگرم ہو چکا ہے اور آسیف ولی صداری نے لاہور کے اندر ڈیرے ڈھائے ہوئے ہیں تو یہ خبریں گردش کر رہی تھی چودری پرویس صلاحی جو ہیں وہ عمران خان کو سرپرائز دے سکتے ہیں ان کی ملاقاتیں چل رہی تھیں ڈی جی آئی آس آئی سے ان کی ایک ملاقات بھی ہوئی اور خبریں یہ گردش کر رہی تھی کہ کاف لیگ کے چھے ارکان اسمبلی جو ہیں وہ کسی بھی وقت چودری شجاعت حسین کے سب ملنے کا اعلان کر سکتے ہیں لیکن سیاسی میدان میں عمران خان کو چھوڑنا ایسے ہے کہ جیسے اپنی سیاسی قبر خود کھو دنے کے مترادف ہو اور جھانگیر خان ترین کا حال دیکھا علیم خان کا حال دیکھ لیا بہت سارے لوٹے نکلے صد کو عوام نے مسترد کر دیا دوسری خبر آپ ذرا یہ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ اجازت چودری حسان فراموش آدمی ہے اس وقت اجازت چودری پرویس راہی کی آگے روتے تھے کہ میری مدد کریں کیونکہ اجازت چودری کے پاس تو سینیٹر کے لیے ووٹ ہی نہیں تھے ترجمان وزیراعلا پنجاد کا سخت رب عمل کیونکہ اجازت چودری نے یہ پرویس راہی کو تانہ دیا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے ان کی سیاست اسٹیبلشمنٹ کے مرہونیں منت ہیں تو جناب چودری پرویس راہی کے ترجمان نے ان کو جو احسان فراموش آدمی کہہ دیا ہے اور پاکستان مسلم کاف اور پی ٹی اے کے ترمیان جاری بیان بازی نے نیا تنازع پیدا کر دیا ہے اب آج سے انجنابی من یہ تیسری خبر ہے یہ بھی آپ ذرا سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان فریقہ انصاف کا الیکشن کرو ملک بچاؤ موہم جاری کرنے کا فیصلہ یہ موہم سات دسمبر سے ستنہ دسمبر تک جاری رہے گی اتجاجی ریلیوں سے مہنگائی معیشت اور انسانی حقوق کے ایشیوز کو اٹھایا جائے گا عمران خان کی زیرے صدارت اجلاس میں یہ باقاعدہ طور پر فیصلہ کر لیا گیا ہے اور یہ موہم لہور سے شروع کی جائے گی لہور میں گیارہ دنوں میں گیارہ اتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی پبلک کو مبلائز کیا جائے گا اور پبلک کو نئے امتخابات کے لیے تیار کر رہے ہیں اور عمران خان نے اپنے مضبوط امیدواروں کو میدان میں اتارنے کے لیے جناب ہر ڈویجن کے ٹکٹ ہولڈر سے جو وہاں کے جیتنے والے تھے یا جن کو ٹکٹ دینا ہے وہ ان کے الگ الگ انٹرویوز بھی کر رہی ہیں ڈویجن کی ستاں کے اوپر تو اس وقت کوئی بھی پارٹی الیکشن کی تیاری نہیں کر رہی سوائے پاکستان طریقے انصاف کے صرف پاکستان طریقے انصاف اور عمران خان الیکشن کمپین کر رہے ہیں نون لگ اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ نواز شریف آئیں گے تو الیکشن کمپین ہوگی اس کے علاوہ نواز شریف کے علاوہ جو ہے وہ ہم الیکشن نہیں جیت سکتے تو فائنلی ناظرکاند عمران خان نے سب کو کلین بولٹ کر دیا ہے چودریوں سے لے کر آسیف علی سرداری سب حقہ بکہ رہ چکے ہیں آسیف علی سرداری کا میشن پنجاد بوری طرح سے فلوپ ہو چکا ہے ناظرکاند پی ڈی ایم نے آسیف علی سرداری کو یہ ٹاسک سوپا کہ وہ جناب پنجاد کے اندر ان ہاؤس تبدیلی لے کر آئیں گورنر کے ذریعے ووٹ آف کانفیڈنس کا کہہ سکتے ہیں تحریک ادم اعتماد لائے جا سکتی ہے تو لیکن یہ سب کچھ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا آسیف علی سرداری نے لہور میں کجاند کے دوران اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کی چودری شجاعت حسین سے دوبارہ ملاقات کی مشن لہور پر وہ کام کر رہے تھے لیکن ناظرکلام میں آپ کو یہ وہاں سے طور پر بتا دیتا ہوں یہ خبر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آسیف علی سرداری کا مشن پنجاب مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ آسیف علی سرداری نہیں توڑ پائے ہیں اور یہ وہ آسیف علی سرداری جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ پیسے پھینکتے ہیں تو ضمیر خرید لیتے ہیں ضمیروں کی منڈیا لگانے جا رہے تھے لیکن پاکستان تحریک انصاف نے بری طرح سے آسیف علی سرداری کا جو مشن پنجاب ہے وہ پاؤں تولے رون دیا ہے اور اگر یہ توڑ سکتے اگر جناب یہ کامیاب ہوتے تو ویدن فائیو مینٹس یہ تحریک عدم اعتماد یا اعتماد کے ووٹ لینے کا کہتے ہیں چودری پرویسلہی کو لیکن حکومت کی ساری کی ساری امیدیں اب اس وقت عمران خان کو نہ ہل کرنے پر لگ چکی ہیں وہاں سے ناکام ہوئے تو دوسری جانب الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے اس کو لانچ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ عمران خان کو تیرہ دسمبر تک نہ اہل کروایا چاہے اور پارٹی چیئرمنشپ سے بھی عمران خان کو ہٹانے کی تیاریاں باگردہ طور پر مکمل ہو چکی ہیں تو اس سب کے بعد ناظرے قرآن پاکستان تحریک انصاف نے باسے اعلان کر دیا ہے کہ اگر بیس دسمبر تک کام نہ بنا تو اکیس دسمبر کو ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے حکومت کو لاس چانس دیا گیا ہے آج تقریباً پانچ چھ دسمبر ہے اور تقریباً یہ کوئی دو ہفتوں کا وقت رہ چکا ہے حکومت کے پاس کہ اگر انہوں نے مذاکرات کر لیے اور الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا تو پھر تو ٹھیک ہے تو اکیس دسمبر کو عمران خان ساتھ انتظار نہیں کریں گے وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے چودری پرویس لاہی نے اسمبلیاں تحلیل کرنے سے انکار کیا تھا کہ وہ مارچ تک عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ویٹ کر لیں لیکن اب معاملات پا چکے ہیں چودری پرویس لاہی اور عمران خان کے ترمیان چودری پرویس لاہی حکم کا انتظار کر رہے ہیں وہ جناب اسمبلیاں تحلیل کرنے کیلئے تیار ہو چکے ہیں تو اب باتیں جناب عمران خان نے پی ڈی ایم پر جو بجلیاں گراتی ہیں اور جنرل آسیم منیر سے دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا ہے اور یہ نیا دور شروع ہوا ہے دوستی کا دیکھیں نا فرقام جیسے ہی جنرل آسیم منیر نے نئے آرمی چیف کو حلف اٹھایا اپنا آفیس سنبھالا اس آفیس سنبھالنے کے بعد کچھ بڑی چیزیں جو ہیں وہ تیزی سے تبدیل ہوئیں جس میں انہوں نے آئی ایس پیار جو ہے اور آئی ایس آئی کا جو میڈیا ونگ ہے اس کو کہا کہ آپ عمران خان مخالد پرپاگینڈا بند کرتے ہیں جو پچھلے آٹھ ماہ سے چل دہا تھا تو دوسری جانے عمران خان نے بھی ایک قدم پیچھے ہٹنے کا اعلان کیا اور انہوں نے اپنے لوگوں سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان بازی کرنے سے روک دیا کہ کوئی بھی میری پارٹی کا شخص اسٹیبلشمنٹ کے فرق کے خلاف کوئی بیان نہیں دے گا یعنی کہ بینگ ڈورٹس چینلز کے اوپر کچھ نہ کچھ چل رہا تھا تو فواج چودری صاحب نے ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم فوج اور عدلیہ کے ساتھ تلخیہ کند کرنا چاہتے ہیں اور اس حاق دار سے نارمل رابطے چل رہے ہیں بینگ ڈورٹس پر اور الیکشن کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے اب یہ غیر رسمی رابطوں کی باتیں کی ہیں فواج چودری صاحب نے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم فواج سے تلخیہ بھی کند کرنا چاہتے ہیں تو الیکشن پر بات ہونا اس میرے کے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اور نئے انتخابات کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور عمران خان صاحب نے بھی یہ اطراف کیا ایک انٹرویو میں کہ انہوں نے ڈاکٹر عارف علوی کے ذریعے نئے آرمی چیف کو اور ایک اور شخصیت کے ذریعے نئے آرمی چیف کو پیغام پوچھ جایا کہ ہماری آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے ہماری ادارے سے کوئی لڑائی نہیں ہے ہم صرف پولٹیکل سٹیبلٹی چاہتے ہیں اور ملک کو نئے الیکشنز کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو یہ سب آسی ہو رہا ہے کہ پاکستان قراری کے انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے دمیان جو دوریہ تھی جو بہت زیادہ بڑھ چکی تھی اب اس کو کند کرنے کے لیے دونوں جانب سے ایک قدم آگے بڑھا گیا ہے اور دوستی کا ہاتھ بھی بڑھایا گیا ہے اب آجیں کہ جناب من جنرل آسی مونیر نے آتے ہی ڈنڈا اٹھا لیا ہے اور باجوہ ڈاکٹرائن کے بعد آسی مونیر ڈاکٹرائن جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور جو مارشلہ کی گونج چل رہی ہے غیر اعلانی حکومت اس کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے کچھ اہم ڈیٹیلز رکھتے تا ہوں ناظرے گراند جنرل آسی مونیر صاحب نے ان کا یہ کارنابہ بھی آتے ہی انہوں نے آئی ایس پی آر جو ہے اس کو محدود کیا اور ان کو کہا گیا جو فیفت جنیشن وار فیر تھی یا جو تشہیر بازی تھی جس پر اردبوں پر خرچ کیے جاتے تھے تو اس کو بند کیا گیا ہے اور آتے ہی نئے آئی ایس پی آر کو لگایا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کو اور پرانے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹن جنرل بابر افتخار صاحب کی جو پوسٹنگ ہے وہ کور کمانڈر کراچی کے طور پر کر دی ہے تو انہوں نے کہا کہ کسی کی ڈاکٹرائن نہیں چلے گی باجوہ ڈاکٹرائن کو ختم کیا اور نیشنل سیکیورٹی پر عمل کرنے کی ہدایہ جارے کی یعنی کہ قومی پولیسی چلے گی رادر اکرام یہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے بزرعات کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس مرتبہ فورچ میں آلہ سطح پر کور کمانڈرز نئے اہم پوزیشنز کے اوپر انہوں نے کام بھی سنبھالا ہے بہت ساری پوزیشنز تبدیل بھی ہوئی ہیں کور کمانڈر آولپنڈی کور کمانڈر کراچی لیکن آئی ایس پی آر کی جانب سے کسی بھی قسم کا کوئی اعلان سامنے نہیں آیا یعنی کہ تشہیر بازی بند کر دی گئی ہے اور بہت ساری اندرونی معاملات کے اندر بھی پوسٹنگ ٹرانسفرنگ ہوئی ہے جب پہلے تھوڑی سی ٹرانسفرنگ پوسٹنگ ہوتی تھی آئی ایس پی آر کا پریس ریز آتا تھا لیکن آرمی چیف کی جانب سے اس قدم کو سرحانا چاہیے کہ وہ ان معاملات کو عوامی مباحثے میں نہیں لانا چاہتے تکرنیاں وہی ہیں جو چند روز پہلے جو میں نے آپ کو بتائی بھی تھی ڈی جائی ایس پی آر کور کمانڈر کراچی اور پھر کور کمانڈر راول پنڈی اور بہت ساری اندرونی طور پر جو ہیں وہ تیوناتیاں اور جناب کچھ تکرنیاں ہوئی ہیں تو یہ معاملہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ اس وقت آرمی چیپ نے تشہیر بازی پر مکمل طور پر پبندی آئیت کر دی ہے تو جناب ایمپورٹنٹ اب ایک اور خبر آپ میرے سے لے لیں کہ فواز چوہدری نے جو اعلان کیا ہے کہ بیس دسمبر تک کچھ نہ ہوا تو اکیس دسمبر کو اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے اب حکومتی مدت میں توسیع کا نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے اب یہ شوشہ کہہ در آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اسلامباد میں ایک تھیوری چل رہی ہے کہ انٹرم حکومت بنائیں اور سپریم کورٹ سے اس کی منظوری نوے دنوں کی بجائے یعنی کہ جو جناب نگران حکومت ہے اس کا دورانیا نوے دنوں تک ہوتا ہے تو اس کا دورانیا بڑھا کر نو مہینے یا ایک سال کر دیا جائے تاکہ نون لیکو الیکشن کمپین کرنے کا وقت مل جائے اور جو گند ان کے سر پر پڑھ شکا ہے جو مشکت دیوالیا اور کبارہ نکال کر رکھ دیا ہے تو جناب وہ گند اور جو کبارہ ہے وہ نے نگران حکومت کے سر پر گرا دے جناب ہم تو دودھ کے دولے تھے ہمیں تو ایسے حکومت دی گئی اور ایک ایسا نظریہ اور ایک ایسا بیانیا بنانے کی کوشش کی جائے گی جو کہ انٹی اسٹیبیشمنٹ ہوگا اور یہ چاہتے ہیں نگران حکومت کو غیر مہینہ مدد تک چلایا جائے اور غیر مہینہ مدد والی نگران حکومت کو قبول نہیں کرے گا ٹیکنو کریٹس کی حکومت پرانی سوچ ہے انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ سے تعلقات اچھے بھی رہے ہیں پہلے بڑی مدد کی آخری سات آٹھ مہینوں میں اختلافات بھی رہے ان مہینوں میں زیادتیاں بھی ہوئیں یہ درست بات ہے کہ پاکستانی سیاست میں اسٹیبیشمنٹ کا کردار ہوتا ہے سمجھتا ہوں کہ وہ ریٹائر ہو چکی ہیں اس لیے بات نہیں کرنی چاہیے انہوں نے کہا اسٹیبیشمنٹ کی دو حصے ہوتے ہیں ایک جرنیل اور ججز دونوں کو بیٹھ کر ڈیبیٹ کر لینی چاہیے کہ پجتر سالوں میں پاکستان کہاں پہنچ گیا ہے سیاستانوں سے پوچھ کر فیصلے نہیں ہوتے مدت میں توسیع کیا سزدان دیتے ہیں یا پوچھ کر دی جاتی ہے ادارے کی طرف سے ایک فرمان آتا ہے تو جب اس کی درخواست ہوتی ہے تو اس کو پورا کر دیا جاتا ہے اور جو صورتحال بن جاتی ہے پھر دستخط کن پوائنٹ یعنی زبادستی پر بھی ہوتے ہیں تو انڈیا کی سیاست میں سیول بیروکریسی کا کردار ہے یا ادارے کا کردار ہے یہ فواج چودید صاحب نے کھلند کھلا کہا تو ناظرے کراند اب یہ بازے ہو چکا ہے کہ اسٹاستانباد کے اندر غیر مہینہ مدد تک حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن پاکستان طریقہ انصاف نے اس کو پسترک کر دیا تو اب تک کے لئے تا ہی پاکستان زندہ بات